بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے بات کیا کہ پاکستان آرمی جو ہے انشاءاللہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا غزبہ ہند بھی لڑے گی اور انشاءاللہ مستقبل میں امام مہدی کا ساتھ دینے والی بھی پاکستان کی آرمی ہوگی تو اس پہ سوال کیا یہ نصار وانی نے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ مجھے ایک فرق بتا دیں پاکستان اور غیر مسلم ممالک میں پاکستان میں الکوہل لیگل ہے پروسٹیٹیوشن چل رہی ہے بے شرمی اور بے ہیائی ہو رہی ہے یہ میں ان کا سوال بتا رہا ہوں آپ کو انہوں نے انگریزی میں سوال کیا ہے میں اردو میں پڑھا ہوں لبرلزم پھیل چکا ہے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ چل رہا ہے اور لکس ایوارڈ شوز ہوتا ہے اور پاکستان کی جو فیمل ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہ عجیب برہنا نیم برہنا قسم کے شوز کرتی ہیں پاکستان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ مجرہ بڑا فیمس ہے اچھا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ فلیگ ورشپنگ ہوتی ہے جھنڈے کو پوچھتے ہیں گریو ورشپنگ ہوتی ہے قبروں کو پوچھتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں جی وطن پرستی ہو رہی ہے اب یہ میرے خیال میں ساید یہ وانی جو ہوتے ہیں ایک اکیوپائٹ کشمیر سے بھی ہیں تو اب یہ اگلی بات اس کونٹیکس میں آپ کو چاکی بات سمجھ آجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی کہتے ہیں کہ only پاکستان زندہ بات حالانکہ انہیں کہنا چاہیے اسلام زندہ بات اور وہ کہہ رہے ہیں کہ we pray for Pakistan for Islamic نظام ہم پاکستان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ یہاں کے پہ اسلامی نظام آئے اور پاکستان میں اسلامی لیڈرز آئیں اور سیکلر لیڈرز نہ آئیں کہ جو مغرب کی مغرب کی جو ہے وہ غلامی کرتے ہیں تو یہ بڑا لمبہ چوڑا انہوں نے سوال کیا ہے ناصر نصار وانی بھائی اللہ تعالی آپ کے لئے کشمیری مسلمانوں کے لئے آسانی فرمائے دیکھیں جو آپ نے باتیں کی ہیں میں مانتا ہوں بلکل درست ہیں پاکستان کے اندر سود کا نظام چل رہا ہے پاکستان میں غلط کاری ہے شراب جوہ فارشی اوریانی سب چل رہا ہے لیکن میری بات سنیں پاکستان میں اور غیر مسلم ممالک میں یا دوسرے مسلم ممالک میں وہی فرق ہے جو ایک گناہگار مسلمان میں اور ایک کافر میں ہوتا ہے کافر اگر مار جائے تو وہ سیدھا اس کے عمال سارے اکارت جائیں گے سارے عمال اگر اس نے کوئی اچھے کام کیے بھی ہیں غریبوں کی مدد کیا ہے کوئی نیک کام کیا ہے کوئی چیارٹی کیا ہے کوئی کونہ کدوایا ہے کوئی اچھا کام کیا ہے تو وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا لہٰذا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اسی طرح لیکن دوسرے ہاتھ دوسرے سائٹ پہ on the other hand جو ایک مسلمان ہے اگر اس سے گناہ بھی ہوئے ہیں تو اس نے صرف توبہ کر لی تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر توبہ کیے بغیر بھی مر گیا تو آخرت میں اپنی سزا گناہوں کی پانے کے بعد وہ انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا کیونکہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس نے اللہ کو ایک مانا ہے چاہے اس نے دنیا میں کوئی ایک نئے کام نہ کیا ہو چاہے اس نے کبھی نماز نہ پڑی ہو چاہے حج نہ کیا ہو عمرہ نہ کیا ہو اللہ نہ کرے زنا کیا ہو کچھ بھی کیا ہو سزا اس کی بہت زیادہ ہے کوئی آسان سزا نہیں اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گناہ کرتا پھرے اس کی سزا بہت سخت ہے لیکن ایونچلی سزا وہ جتنی پاتا ہے دس سال پاتا ہے سو سال پاتا ہے ہزار سال پاتا ہے لاکھ سال پاتا ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے ایک لمحہ بھی جہنت جہنم کا ایک لمحے کا کروڑوہ حصہ بھی جہنم کا کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا لیکن ایونچلی وہ جب سزا اس کی پوری ہو جائے گی قید بامشکت اس کی ختم ہو جائے گی تو پھر وہ فائنلی جنت میں جلا جائے گا کیونکہ اس کی سزا ختم ہو جائے گی اس کی لائف جو ہے اس کی سیٹیزنشپ اصل میں جنت کی ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی سیٹیزنشپ جنت کی ہے ہاں سزا کے لیے وہ جہنم میں قیدوبان میں سزا میں جس کو کہتے ہیں قید بامشکت میں وہ ڈالا جائے گا یہ معاملہ ہے ایک مسلمان اور غیر مسلم کا اسی طرح یہی معاملہ ہے پاکستان کا اور غیر مسلم کنٹری کا یا دوسری کنٹریز کا کیوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا نام بلوچستان تو نہیں ہے پاکستان کا نام پنجابستان تو نہیں ہے پاکستان کا نام کہاں سے آیا یہ تو انوینٹ ہوا ہے ابھی ستر اسی سال پہلے اس کا مطلب کیا ہے پاکستان مسلمانوں کے رہنے کی جگہ لا الہ الا اللہ کی جگہ یہ مدینہ ثانی ہے اس سرزمین نے کلمہ پڑا ہوا ہے اور کیوں کہ اس نے کلمہ پڑا ہوا ہے اس نے صرف استغفار کہنا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جس نے کلمہ پڑا ہوتا ہے اس کی اللہ کے آگے اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے وہ صرف استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک شخص سہرہ میں جا رہا ہو اس کی سواری کھانا پینا ہر چیز اس سے چھوٹ جائے اور وہ اس کو زندگی کی کوئی امید نہ رہے پھر اس کے بعد اچانک اسے وہ سب مل جائے اس کی سواری بھی مل جائے اسے پانی ہر چیز مل جائے تو وہ خوشی سے کہے یعنی اسے زندگی کی امید واپس لوٹ آئے اس کو یعنی وہ بالکل جندگی سے مایوس ہو چکا تھا ہر چیز اس سے چھوٹ گئی تھی تو اس وقت میں وہ خوشی سے کہے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب یعنی وہ خوشی سے یہ کہہ دیں یہ حدیث میں آتے ہیں الفاظ اتنی خوشی اس کو ہوگی تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے توبہ کرنے سے جب ایک گناہگار مسلمان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو سہرہ میں ہوگی تو جو گناہگار مسلمان ہے نا وہ اللہ کو بڑا پسند ہے صرف اس کے توبہ کی دیر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی یہی حال پاکستان کا بھی ہے کلمہ اس نے پڑھا ہوئے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے اگر تو آرام سے باعزت طریقے سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی باعزت طریقے سے توبہ نہ کی تو اللہ تعالیٰ کان پکڑوا کر زور زبردستی سزا دے کر ڈراد ہمکا کر اللہ تعالیٰ توبہ کروا لے گا اور جب یہ توبہ کر لے گا تو وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں اسلام قبول نہیں کرتے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دندان مبارک ان کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں غزوہ اہود میں مسلمانوں کو شکاست ہو جاتی ہے وہی خالد بن ولیدیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں وہی دندان مبارک ہیں وہی دہن مبارک ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرین زبان سے نکلتا ہے کہ خالد سیف من سیوف اللہ اب یہی خالد جن کی وجہ سے غزوہ اہود میں شکاست ہوئی تھی یہی خالد جن کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کے اوپر کئی زخم لگے تھے آپ کے دندانے مبارک شہید ہو گئے تھے یہی خالد سیف من سیوف اللہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے توڑ کے دکھاؤ کوئی توڑ سکتا ہے تو توڑے خالد بن ولیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی تمنا کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تبعی موت ان کو آتی ہے تبعی وفات ان کو ہوتی ہے اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا یہی حال پاکستان کا بھی ہے انشاءاللہ کلمہ پڑ چکا ہے توبہ کرنے کی دیر ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہوگا کوئی توڑ نہیں سکے گا صرف اللہ رب العزت کے آگے جھکے گا صرف اللہ سے مانگے گا اور پھر اللہ کی رحمتی اور برکتیں اسی پاکستان پر نازل ہوں گی اور یہی پاکستان ہوگا ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کروائے گا اللہ کی رحمت سے سری لنکا کے مظلوم مسلمانوں کو آزاد کرائے گا اللہ کی رحمت سے بنگلہ دیش میں ہونے والے ظلم و ستم کا آزالہ ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا فلسطین آزاد ہوگا افغانستان کے دادرسی ہوگی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی اسی پاکستان سے کام لے گا یہ کوئی کیاس کی باتیں نہیں ہیں یہ کوئی فینٹیسی نہیں ہے یہ پریکٹیکل ہے اور کئی حدیث میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں جس ویڈیو میں آپ نے کمنٹ کیا ہے پرابلی اس میں بھی ذکر ہوا گا اللہ تعالی ہم سب کو وہ وقت دکھائے انشاءاللہ